اس سے پچھلے موڈیول کی گفتو کو ہی ہم آگے جاری رکھتے ہیں اور ہم پچھلے موڈیول میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ سے کیا سوالات پوچھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا ورڈ ویو کیا ہے اور پھر ہم آخر میں اس سے کنکلوڈ کریں گے کہ آپ کا کوئی بھی اگر ورڈ ویو ہے جو آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ کیا ہے تو اس سے آپ کی ریسرچ کا کیا تعلق ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ جس پہ آج ہم بات کریں گے ورڈ ویو کو فارم کرنے میں یا ورڈ ویو کے بننے میں جس کا رول ہے وہ آپ کے اپسٹیمیلوجیکل بیلیفز ہیں اس سے پہلے ہم آنٹالوجیکل بیلیفز پہ بات کر چکے ہیں دیکھئے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علم کی نویت نالج کی رادر نویت کہہ لیجئے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں مطلب نیچر آف نالج سے مراد ہماری یہ ہے کہ سچ کس کو کہتے ہیں جو چیزیں میں جانتا ہوں ان کو جاننے کے ذرائع میرے کیا ہیں سورسز کیا ہے جن کو میں سچ کہتا ہوں مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سچ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھئے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے اور ان کے جوابات اپنے پاس درج کرئے اور پھر آپ ان سب کو اکٹھا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا جو چیز بھی سامنے آئے گی آپ کے وہ آپ کا ورڈ ویو ہوگا نیچر آف ٹروت کیا ہے ہم علم حاصل کیسے کرتے ہیں سورسز آف نالیج کیا ہیں ٹروت کی نیچر کیا ہوتی ہے میں کن یارڈ سٹکس پر فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے ان باتوں کے یہ بنیادی سوالات ہیں میرے پاس کیا ذرائع ہیں کیا فیکلٹیز آف مائنڈ ہیں جو مجھے ہیلپ کرتی ہیں نیا نالیج بنانے میں کس کو میں کہتا ہوں کہ یہ نیا علم ہے میں کیا کر لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں اچھا جو چیز اب میں جاننے لگا ہوں یہ نیا نالیج کہلائے گا ان تمام باتوں کے جوابات آپ اپنے آپ سے پوچھئے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ علم کی نویت کیا ہے نالیج کی نیچر کیا ہوتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ مثلاً اگر میں ایک مثال سے اس کو واضح کرنے کوشش کروں کہ کیا دنیا میں ایک سچ پایا جاتا ہے اگر ایک سچ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی جو کچھ ہم جانتے ہیں پھر وہ غلط ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے truth کا مطلب کیا ہوتا ہے کس بات کو میں کہتا ہوں کہ یہ true ہوتی ہے اس میں جو دو views آپ کو مریں گے لیٹریچر میں ان میں ایک جو positivist کا point of view ہے وہ یہی ہے truth کا کہ truth absolute ہوتے ہیں سچ ایدھر سچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن دوسرا point of view جو ہے وہ اس کے لیے لفظ سچ استعمال نہیں کرتے interpretivist یا constructivist کہہ لیں وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وائی بیلیٹی دیکھئے اگر میں یہ مان لوں کہ truth جو ہوتا ہے وہ single ہوتا ہے اور given ہوتا ہے مجھے اس کے سچ ہونے کا پتہ اپنے جانچ سے نہیں چلتا بلکہ کوئی authority ہے جو مجھ تک وہ علم پہنچاتی ہے وہ revealed knowledge کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے مختلف لوگ اس source کو مختلف طریقے سے attribute کرتے ہیں لیکن وہ علم جو مجھ تک پہنچتا ہے وہ میری زندگی کو گزارنے کا راستہ بتاتا ہے مجھے میں اس بات پر اگر یقین رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم پھر میرے لیے کافی ہے زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کا فیصلہ بھی وہی source کرتا ہے وہی ذات کرتی ہے جو اس علم کو مجھ تک پہنچاتی ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرا point of view ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں multiple چیزیں بھی سچ ہو سکتی ہیں truth جو ہیں وہ اصل میں viability ہوتی ہیں viable ہونا یہ ہے ان کے مطلب میں یہ فرق ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ nature of knowledge جو ہے وہ viability ہے viability کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ایک وقت میں ہر انسان کے ذہن میں ایک سے زیادہ pieces of knowledge ہوتے ہیں اور وہ ان تمام pieces of knowledge جب تک آپس میں ایک دوسرے سے contradict نہیں کرتے تو وہ ان تمام کو سچ مانتا ہے لیکن جس وقت ان میں سے کوئی ایک piece of knowledge دوسرے piece of knowledge کے ساتھ connect نہیں ہو پاتا align نہیں ہو پاتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر ان میں سے کوئی ایک سچ ہوگا کوئی ایک نہیں سچ ہوگا اور میرا ذہن اس پہ کام کرنا شروع کرتا ہے اور میں اس وقت تک کام کرتا رہتا ہوں جب تک میں ان تمام pieces کو آپس میں align نہیں کرتا اور جب میں ان کو align کر لیتا ہوں یعنی میرے ذہن میں موجود تمام pieces of knowledge ایک دوسرے کے ساتھ sync ہو جاتے ہیں align ہو جاتے ہیں تو میں ان تمام کو سچ کہنا شروع کر دیتا ہوں یا ان کو میں پھر اگر ان کے interpretivist کے الفاظ میں کہوں تو میں ان کو viability کہنا شروع کر دیتا ہوں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں viability کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اب atom کی مثال لے لیجیے ہم تمام سب نے ہم نے پڑھ رکھا کہ atom کا ایک model تھا جس کو کہتے ہیں rutherford کا model ڈالٹن کا بھی ایک model تھا پھر اس کے بعد ایک بہر کا model بھی ہے اگر میں ذاتی طور پر سوچوں کہ ایک model تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جناب atom میں ایک nucleus ہوتا ہے جو درمیان میں ہے اور electron اس nucleus کے گرد چکر لگاتے ہیں ان کا کوئی مخصوص راستہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے طریقے سے اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور ایک cloud کی شکل بناتے ہیں اس model میں اگر آج بھی مجھے کہے کہ یہ سچ ہے تو آپ کو اور مجھے اس پہ کیا اعتراض ہے میرے جیسے بہت سارے لاعلم لوگ جن کا direct اس سے واسطہ نہیں ہے کہیں گے مجھے کیا problem ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے atom ایسا ہی ہوتا ہوگا nucleus ہے اس کے گرد electron گھومتے رہتے ہیں پھر مجھے کیوں یہ خیال آیا کہ اس model کو بدلنا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ ایک اور science دان نے مجھے یہ بتایا کہ تمام moving objects energy خرچ کرتے ہیں تو میرے ذہن میں فورا یہ سوال پیدا ہو دیکھیں ایک piece of knowledge کیا تھا کہ atom کیسے کام کرتا ہے nucleus ہوتا ہے اس کے گرد electron موو کرتے ہیں مجھے اس سے مسئلہ کوئی نہیں تھا ٹھیک چل رہا تھا پھر ایک اور piece of knowledge میرے ذہن میں ڈالا گیا جس کے مطابق یہ تھا کہ ہر moving object energy خرچ کرتے ہیں تو میرے دماغ میں سوال آیا کہ اگر یہ moving object energy خرچ کرتے ہیں تو electron بھی تو move کر رہے ہیں یہ بھی energy خرچ کرتے ہوں گے ان کی energy کبھی ختم بھی ہونی چاہیے ان کو nucleus میں گرنا چاہیے لیکن یہ تو نہیں گرتے اس کا مطلب ہے یا یہ energy خرچ نہیں کرتے یا پھر کوئی source ہے جس سے ان کو مسلسل energy مل رہی ہے جتنی یہ خرچ کرتے ہیں اتنی مل جاتی ہے لہٰذا یہ اس چکر لگاتے رہتے ہیں اب یہ دو pieces of knowledge آپس میں contradictory ہیں ایک دوسرے کے ساتھ sink نہیں ہوئے ہوئے اور انسان کے ذہن کی فطرت ایسی ہے کہ جب تک میرا ذہن equilibrium میں نہ نہ ہو تمام چیزیں ایک دوسرے سے sink نہ ہوئی ہوں میرا ذہن کام نہیں کرتا stable نہیں ہوتا توازن نہیں رہتا اس میں اب ان دو pieces of knowledge نے میرے ذہن کو dis equilibrium میں بھیج دیا میرا توازن گڑھ بڑھ ہو گیا ذہن کا انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی ذہن اس کا غیر متوازن ہوتا ہے تو وہ جب تک اس مسئلے کو resolve نہیں کرتا اس وقت تک واپس وہ زندگی سکون سے نہیں گزارتا تو یہاں انسان سے میری مراد ایک انسان نہیں پوری ہماری community ہے انسانوں کی سائنس دانوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور پھر بوہر کو آپ کا model آپ پڑھئے ذرا جس کو آج ہم سچ مانتے ہیں بوہر نے آپ کو کہا کہ دیکھیں نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے گرد electron چکر لگاتے ہیں لیکن electrons کے اپنے مخصوص راستے ہیں جس کو اس نے کہا orbits ہوتے ہیں electron random چکر نہیں لگا رہے ہوتے اپنے اپنے orbit میں چکر لگاتے ہیں جب تک وہ اپنے orbit میں رہتے ہیں تو نہ کوئی انرجی دیتے ہیں نہ کوئی انرجی لیتے ہیں جب بھی وہ اپنے سے outer orbit میں جائیں گے باہر والے orbit میں جاتے ہیں تو انرجی absorb کرتے ہیں کیونکہ وہ نیوکلیس سے دور چلے گئے تو انہیں زیادہ انرجی چاہیے اپنے آپ کو نیوکلیس کا جڑا رکھنے کے لیے تو انرجی absorb کرتے ہیں جب وہ اپنے orbit سے inner orbit میں نیوکلیس کے قریب والے orbit میں آتے ہیں تو کیونکہ انہیں اب کم انرجی چاہیے تو وہ اپنی fall to energy ریلیس کر دیتے ہیں اگر آپ اس model پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ نیا model نہیں تھا یہ اصل میں جو انرجی والا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ moving object انرجی خرچ کرتے ہیں یہ اس سوال کا جواب تھا جس کے نتیجے میں یہ model سامنے آیا جب یہ اس نے بتا دیا تو میرا وہ جو انرجی کا crisis انرجی والے model کو سمجھنے میں دکت اور atom کے model کو آپس میں align کرنے میں دکت ہی وہ ختم ہو گئی اور اب یہ piece of knowledge میرے پاس revise ہو گیا کہ atomic model جو ہے اس میں electron اپنے orbit میں رہتے ہیں اور orbit کے جب تک رہتے ہیں تو انرجی نہ release کرتے ہیں نہ absorb کرتے ہیں orbit جب بدلتے ہیں تو انرجی release کرتے ہیں یہ absorb کرتے ہیں یہ میرے بات سمجھ آگئی اور دوسری طرح وہ جو نئی بات آئی تھی کہ ہر moving object انرجی خرچ کرتا ہے وہ بھی میری سمجھ میں آگئی اس کے ساتھ align ہو کے تو میں نے کہہ دیا کہ یہ دونوں ٹھیک ہیں اور میرے knowledge repository میں یہ جمع ہو گئے یہ جو ہے لوگ اس کو truth کا نام دیتے ہیں constructivist اس کو viability کا نام دیتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب قیامت تک یہی بات درست ہو یہی knowledge ٹھیک ہو ultimate ہو لیکن میرے پاس یہ تعین کرنے کا یا guarantee سے یہ بات کہنے کا کوئی ذریعہ نہیں میرے ذہن کو یہ صلاحیت نہیں دے رکھی اللہ نے کہ میں آج اس مہر لگا دوں کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں یہی ultimate سچ ہے یہ نہیں بدلے گا کیونکہ پہلے رثر ڈالٹن تھا رثر فورٹ تھا اب یہ آگیا تو بدل تو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کہا ہوں تب ہے حقیقت نہیں بدل رہی میری حقیقت کی سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے اور جون جون میرے ذہن میں نئے pieces of knowledge نئی understanding of word آتی ہے نیا knowledge آتا ہے تو اس knowledge کے ساتھ conflict کرنے والا پچھلا knowledge جب تک میں settle نہیں کرتا آپس میں تب تک نیا knowledge نہیں بنتا اور نیا knowledge جب بنتا ہے تو یہ repository of knowledge میری بڑی ہوتی جاتی ہے اور میں اس کو truth کہتا ہوں اصل میں یہ viability ہے کیونکہ اس کے ultimate truth ہونے پہ میں پہنچ گیا ہوں اس پاتھ کی guarantee مجھے دینے کی صلاحیت میرے ذہن کو نہیں دی گئی ہو سکتا ہے جس کو آج میں ultimate truth کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ viable ہے کل کو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ سے یہ بدل جائے اس کی اور بے شمار مسائلیں ہیں آپ نے کائن کاسموس میں دیکھاؤگا ploto ایک planet تھا ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہوتا ہے planet یہ پھر کہا نہیں ہوتا پھر کہا ہوتا ہے پھر کہا نہیں ہوتا تو ہم اپنے علم کو بار بار بدلتے ہیں اپنے research کے نتیجے میں لیکن جو بھی ہمیں ثبوت کے ساتھ evidence کے ساتھ scientifically correct طریقے سے پتا چل جاتی ہے بات اس کو ہم سچ مان لیتے ہیں اور اس سچ کو اصل میں یہ لوگ viability viability کونے کا مطلب ہی دیکھیں یہ ہے کہ میرا یہ piece of knowledge اپنے contemporary زمانے میں باقی جو pieces of knowledge ہیں ان کے ساتھ aligned ہے اور میری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے آج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے تو میں کہتا ہوں یہ viable ہوتا ہے تو یہ جو knowledge کا یہ والا concept ہے ایک concept تو دیکھیں یہ ہو گیا کہ تمام knowledge given ہے کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیا گیا authority کے ذریعے سے اور اس کو بدلنے کا اختیار بھی اسی authority کو ہے دوسرا point ابھی یہ ہے کہ یہ مجھے علم دن علم کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی گئی میرے ذہن کو میں اپنی صلاحیت سے علم میں کٹھا کرتا ہوں اور میری بہت سارے pieces of knowledge جب تک ایک دوسرے کے ساتھ synced رہتے ہیں aligned رہتے ہیں میں ان کا استعمال کرتا ہوں اپنے زندگی کے مسائل حل کرنے میں جب وہ یہ نہیں کر پاتے contradictory علم ذہن میری نظر میں آتا ہے تو میں ان کو آپس میں سارٹ آؤٹ کرتا ہوں اور پھر ایک viability میں چلا جاتا ہوں ایک viability ختم ہوتی ہے دوسری viability create کر لیتا ہوں اور اس viability کو سچ کہتا ہوں اس وقت تک جب تک وہ viability میرے زندگی کے مسائل حل کرتی ہے جب وہ میرے زندگی کے مسائل حل کرنے قابل نہیں رہتی تو میں ایک نئی viability تلاش کرتا ہوں اور یہ تمام viability اپنے زمانوں میں سچ ہیں لیکن ان میں سے کون سی viability ultimate سچ ہے یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت میرے ذہن کو خدا نے نہیں دے رکھی یہ اس کو پتا ہے میں اپنی تلاش میں رہتا ہوں کہ میں ultimate viability تک پہنچ جاؤں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچئے کہ آپ کا nature of knowledge کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کیا belief ہے وہ آپ کو آپ کا word view فارم کرنے میں help کرے گا